پدوں کی تلنا میں پندرہ پرتیشت پد خالی ہیں گری منترالے میں یہ امیشہ کا منترالے ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو بیالیس پد خالی ہیں یہاں بھی بارہ پرتیشت پد خالی ہیں سائنس اور ٹیکنولوجی بیبھاگ میں چھے آسٹھ پرتیشت پد خالی ہیں بارہ ہزار چار سو چوالیس پد ہیں اور چار ہزار دو سو سترہ پر ہی لوگ کام کر رہے ہیں پردھان منتری کاریالے میں بھی چھبیس پرتیشت پد خالی ہیں یہ کارمک منتری جتندر سنگھ نے بتایا ہے جل سنسادھن ندی وکاس گنگا منترالے میں چار ہزار پانچ سو سنتاون پد خالی ہیں بیالیس پرتیشت پد خالی ہیں ماں گنگا کے نام پر بھی یواؤں کو نوکری دے دی جائے کچھ حضور نیتی آئیو کا حال دیکھئے یہاں بتیس پرتیشت پد خالی ہیں کارمک منتری جتندر سنگھ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ پد کتنے سمیسے خالی ہیں کیوں خالی ہیں کب بھرے جائیں گے آپ کو اتنا ڈیٹا سن کر بورنگ لگا ہوگا یہ سب گوڈ ٹیلی ویژن نہیں ہے آکر شک کیونکہ اس میں کوئی گرما گرم بیان نہیں ہے جسے لے کر آپ دوستوں کو وائرل کر سکیں پریانگ راج کے اس لوج میں پولیس نے بندوق کی بڑھ سے دروازہ نہیں کھولا ہوتا تو ان چھاتروں کی غریبی باہر نہیں آتی ان کے شریر کی کمزوری سے آپ یو پی کے پندرہ کروڑ غریبوں کا سیمپل نہیں دیکھ پاتے ان کمروں کا کرایہ تین ہزار کا ہوتا ہے اکیلہ ایک چھاتر نہیں دے پاتا تو چار چار چھاتر مل کر رہتے ہیں گھر سے پیسہ آنے کے انتظار میں یہ چھاتر کبھی کم کھاتے ہیں تو کبھی نہیں کھاتے ہیں یہ چھاتر غریب گھروں کے ہیں اس لئے آئی آئی ٹی اور میڈیکل کے چھاتروں کی طرح سپریم کو جانے کا حوصلہ نہیں جھٹا سکے کہ ان کی پرکشائیں کرائی دیں ان کی کیا غلطی ہے سرکار کے پاس جب نوکری ہے تو نوکری کی تیاری یہ کیوں نہیں کریں کیا میڈل کلاس کے بچے آئی آئی ٹی کی تیاری نہیں کرتے ہیں کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک سال آئی آئی ٹی کی پرکشا نہیں ہوئی ہے تو پھر ریلوے اور کرمچاری چین آئیو کی پرکشا میں بیٹھنے والے ان غریب چھاتروں کے ساتھ ایسا مزاک کیوں کیا جا رہا ہے بے حد کم سوویدھا میں جینے والے ان نوجوانوں کے ساتھ یہ مزاک نہیں ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ماں باپ کے پیسے پر یہاں اس طرح سے عیاشی کر رہے ہیں اس سے کم میں اور کوئی کیسے جی سکتا ہے سر ہم لوگ درنا دینے نہیں گئے تھے سر ہم لوگ اپنے روم میں مطلب کی سوئے ہوئے تھے اس کے بعد پولیس آئے سر ہم لوگ کا دروازہ اور روزہ تھوڑنے لگی اس کے بعد ہم لوگ دروازہ کھلے تھا اور وہ لوگ بینہ سوال جباب کیے ہم لوگ کے اوپر ایسے اٹیک کیے جیسے آدھانگوادی کو اوپر دیسے سر پولیس ریاکشن کرتی اس طرح سے ہم لوگ کے اوپر ریاکشن کیے سر او سر جب آئے تو کہا رہے ہیں گیٹ کھولو گیٹ کھولو لے تو بہت مار گئے گالی بھی دے رہے تھے سویسے پورا بوری ترکر سے باتاؤ کر رہے تھے ہم لوگ اندر تھے ڈرک مارے ہم لوگ گیٹ نہیں کھولے لیکن باقی جو سب ہی لوگ تھے سب ہی لوگ گیٹ کھولے اور سب ہی لوگ کو بوری ترکر پیٹا گیا گیٹ دیکھیں پورا ٹوٹ گیا تھا ہم لوگ پیچھے سے دبائے تھے نہیں تو ہم لوگ کو بوری ترکر سے مارتے ہو ایسے مارے سے بھی ہے بھائب ہو رہا تھا پورا دم تروازہ کو اس سے توڑ دیا جا رہا ہم اللہ تو اللہ سے وہ بندوق کے بٹوں سے پورا دم توڑا جا رہا پورا کاس توڑ دیا گیا ہے بھرتی پرکشاؤں کی تیاری کرنے والوں میں عام طور پر غریب گھروں کے چھاتر ہوتے ہیں ان جاتیوں کے بھی ہوتے ہیں جس جاتی کے نام پر دوچار نیتہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ڈل بدل لیتے ہیں جس جاتی کے نام پر نیتہ آرکشن کی بوگس لڑائی لڑتے ہیں لیکن نوکری اور بھرتی کی لڑائی نہیں لڑتے کیونکہ جب تک بھرتی نہیں ہوگی آرکشن کیسے ملے گا یہ نیتہ اپنی جاتی کا بھاو لگا لیتے ہیں اور بیروزگاروں کے سپنے ردی کے بھاو بھی نہیں بک رہے ہیں اس کے لیے ذمہ دار بیروزگار ہی ہیں دوہزار سترہ میں جب پرائم ٹائم میں نوکری سیریز شروع ہوئی تھی اور کیول اسی ایک وشے پر ہم نے کئی ہفتوں تک پروگرام کیا تھا ہم چھاتروں سے ملے ان کے ٹھکانوں پر گئے لیکن کئیوں کے بھیتر نوکری کے نیچے نفرت کی ایک ایسی پرت دکھتی تھی جو اس سمیں نہرو اور مسلمان سے نفرت کے نام پر ان کے بھیتر بچھائی گئی تھی چھاتر ہی بتاتے تھے کہ نوکری سیریز دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے بعد بھی لڑکے مجھے کو گالی دیتے ہیں اور اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے کہ میرے کارکرم کا لنک تک شیئر نہیں کرتے الہاباد کے لڑکے یہ بات جانتے ہیں کہ میں ان کی یہ بات جانتا ہوں جبکہ نوکری سیریز ان کی جبانی برباد ہونے سے بچانے کے لیے تھی دوہزار انیس کی ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ان تک کون کون پہنچ رہا تھا تو یہ لوکمانی تلک ایکسپریس ہے گورکپور لوکمانی تلک کاشی ایکسپریس اس کو کہتے ہیں اور اس ریلوے لائن کے اس طرف الہاباد انورسٹی ہے اور جس طرف میں کھڑا ہوں وہ آلہ پور علاقہ ہے جہاں پر چھاتر جیون دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پوروانچل کے چھاتر آ کر لوج میں رہتے ہیں اور ان پرکشاؤں کی تیاری میں جسے سٹاپ سیلیکشن کمیشن بینک یا پھر سینٹرل پارا ملیٹری فورسز ارد سینک بلوں کی پرکشا کمبائنڈ ڈیفینس سرویس سنیوکت رکشا سیوہ کی جو پرکشا ہوتی ہے ان کی تیاری کرتے ہیں کوئی ایک سال سے کوئی پانچ سال سے کوئی چھے سال سے کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی محنت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے کہ آپ یہاں پر تیاری کر رہے ہیں تو یہ کتنے گھنٹے کی تیاری کر رہے ہیں جو پورا پانے لے کے بڑھے ہیں سر جمناہ بھی کرسی پر ایک گھنٹے سے سر تیاری کر رہے ہیں پھر دو تین گھنٹے تو بٹھیں سر پاپا ون بھی بھاگو پاپا ون بھی بھاگو یہ سر آپ تا بھی پانچ سال روپیہ یہ کیا بہسانی سے مل جاتا ہے نہیں سر بہت مطلب گھرنائی سے ملتا ہے گھر والی بھی پرسان ہوتے ہیں کہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں بچوں کو کیا مطلب ڈیزلٹ نہیں آیا بچہ گھر والی سے پیسہ آنے کے بعد اوب جاتا ہے پھر ایکزام مطلب اپنا یہ تیاری چھوڑ دے کچھ اگلہ کام کرنا چالو کر دیتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے لوج میں سر نو بھائی نو کو روم ہوگا رینڈ روم فورٹی فورٹی فائی آنڈرڈ مطلب آپ بھی جو آتا ہے اس سے زیادہ لیبرٹی نہیں لے سکتے کہ جا کے سینیما دیکھ لیے نہیں سر ایکشٹرا خرشہ کچھ نہیں اور سر مارکیٹ میں بھی بائی چانس کی بات لگی کچھ فلکی پی لیا یا کچھ کھا لیا لیکن اگر پرڈے کوئی چاہے کہ دس روپیہ کا بھی پرڈے کھا لے تو سر ایسا کچھ نہیں ہے چناووں کے سمیں آپ یوٹیوب پر بہت سے ویڈیو کو وائرل ہوتا دیکھیں بہت سے پترکار کیمرہ لے کر جنتہ کھوڑ رہے ہیں کیا کوئی ان جگہوں پر بھی جا رہا ہے جہاں پر یہ چھاترے رہتے ہیں اور کئی سال سے نوکری کھوڑ رہے ہیں ایک اور بار پچیس جنوری کی رات ریلوے کی پرکشاہوں کے چھاترے اس طرح کے ویڈیو مجھے فارورڈ کرنے لگے رات بھر ان کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ چھاترے اس سمیں دہشت میں ہیں پولیس انہیں کھوڑ رہی ہے ان کے بھیتر مچی اس دہشت کو محسوس کرتے بڑ مجھے اس دہشت کی یاد آگئی جب جامیہ کے چھاتر دسمبر دوہزار انیس میں اچانک مجھے اسی طرح 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 کے ویڈیو فارورڈ کرنے لگے تھے جامیہ کی لائبریلی کے بھیتر پولیس اس طرح گھس آئی تھی لاتھیوں نے لڑکی دیکھی نہ لڑکا بس برسات شروع ہو گئی اس کے بعد اپرادیوں کی طرح انہیں ہاتھ اٹھا کر باہر آنے کے لیے کہا گیا ٹھیک اسی طرح سے جیسے اس ویڈیو میں چھاتروں سے اٹھک بیٹھک کرائی جا رہی لوٹ سے نکال کر پیٹا گیا کئی لوگوں نے سوال کیا اور یہ سوال جائز ہے کہ جب علیگرہ مسلم انیورسٹی جامیہ جینیو کے چھاتروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا تب ان چھاتروں اور ان کے پریباروں نے کیا جشن منایا تھا اس سوال کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا بلکہ یہ سمجھنا پریانگ راج کی گھٹنا کے بعد یہ بات زور دے کر بتائی گئی ہے کہ چھا پولیس والے نلمبت کر دیے گئے ہیں اس میں ایک انسپیکٹر اور دو سب انسپیکٹر شامل ہیں کیا جامیہ کی گھٹنا کے بعد ایسا کچھ ہوا تھا یہ سوال ہوا میں نہیں اٹھ رہا ہے اس دیش میں پچھلے کچھ ورشوں میں کچھ اور بھی ہوا ہے ایک سمدائے کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کے قانون لائے گئے کہ پردرشن کے دوران ہنسہ ہونے پر ان سے حرجانہ لیا جائے گا آپ اگر ادھیان کریں گے تو پتا چلے گا کہ حرجانہ وصولنے والے اس قانون کا استعمال کس سمدائے کے خلاق زیادہ ہوا ہے مذہب کے آدھار پر ہوا ہے یا قانون کے حساب سے ہوا ہے بائیس تیش جنوری دوہزار بائیس کو اپرو و وشونات اور اصد رحمان کی ریپورٹ آپ انڈین ایکسپریس میں پڑھئے لخنو اور کانپور سے فائل کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ کیسے پرشاسن نے بینہ ثبوت پیش کی ایک طرفہ لوگوں پر ہنسہ کے بدلے ہرجانے کا دند لاد دیا ان میں دہاڑی مزدور ہیں جو اپنے حق کے لئے ہائی کورٹ بھی نہیں جا سکتے پتا چلتا ہے کہ ہنسہ کی ایک طرفہ بیاکیا ہوئی ہے پولیس کے گولی سے اس دوران بائیس لوگ مارے گئے تھے اس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھائے لیکن اس کا کیا ہوا کچھ پتا نہیں کانپور میں ناغرکتہ ویرودھی آندولن میں ہوئی ہنسہ کے نام پر رکشا چالک تانگا چالک فل بکریتا مرگا بیچنے والے دودھ بیچنے والوں سے پیسہ وصولہ گیا ایسے لوگوں سے وصولہ گیا جن کی کمائی دن کی ڈھائی سو روپے بھی نہیں ہے اگر نہیں دیتے تو گھر کی کرکی ہو جاتی اور ادھک جانکاری کے لیے آپ اس خبر کو ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی آندولن میں ہنسہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہنسہ کس نے کی اسے تیہ کرنے کی پرکریہ بھی پاردرشی ہونی چاہیے